پاکستان میں انڈیپنڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی آئی پی پیز کے ساتھ یہ جانے والے عوام دشمن معاہدوں کے خاتمے کا مطالبہ شدہ دختیار کرتا جا رہا ہے عوام کا خون چوسنے والے آئی پی پیز کے خلاف جہاں عوام سراپا احتجاج ہیں وہیں کئی اہم شخصیات بھی آئی پی پیز کو عوام کے بھاری بھر کم بجلی بلوں کی ذمہ دار اور ملکی معیشت کے لیے تباہ کن کرا دے رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ چالیس خاندانوں کی زیر ملکیت یہ کمپنیاں عوام کا خون چوس رہی ہیں تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئی پی پیز کے مالک کون لوگ ہیں اور ان کو گزشتہ مالی سال دوہزار دیس چوبیس میں کتنے کپیسٹری چارجز ادا کیے گئے ہیں پاکستان میں بجلی بنانے والی کمپنیاں یعنی آئی پی پیز کی گلتعداد سو کے قریب ہے ان میں سے اکاون مختلف کمپنیوں اور گروپس کی ملکیت ہیں ساتھ سیاسی شخصیات کی ملکیت ہیں اٹھارہ چین، سنگاپور، نارویس میں، بیرل اقوامی کمپنیوں کی ملکیت میں ہیں ساتھ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب جبکہ تیرہ آئی پی پیز پرائیویٹ افراد کی ملکیت میں ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے مہاہدوں کے باعث ہر سال اربو روپے کے ادائیگی عوام سے بزرے بلوں کے ذریعہ کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے نیپرا نے ان آئی پی پیز کے ساتھ دوہزار ستاون تک کے معاہدے کر رکھے ہیں یعنی آئندہ تین تیس برسوں تک بھی ان کمپنیوں کو ادائیگیاں جاری رہیں گی مزارت توانائی کے مطابق گزشتہ دس سالوں میں دوہزار تیرہ سے دوہزار چوبیس تک کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں آئی پی پیز کو آٹھ ہزار تین سو چوالیس ارل روپے کی ادائیگی گئی دستاویز کے مطابق گزشتہ مالی سال دوہزار بائیس تیس میں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں آئی پی پیز کو تیرہ سو ارل روپے ادا کیے گئے جبکہ روہ سال دوہزار تس ارل روپے ادا کرنا ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کے صاحبزاد سلیمان شہباز چینیوٹ پاور لیمیٹیڈ نامی آئی پی پی کے مالک ہیں اس کمپنی کو مسلم لیگ نون کے دور حکمت میں گیارہ جون دوہزار چودہ کو لائسنس جاری کیا گیا اور تیس جون دوہزار پینتالیس تک باسٹ آشاریا چار میکا وارٹ بجلی بنانے کا معاہدہ کیا گیا گزشتہ سال اس آئی پی پی نے تین تیس فیصد بجلی پیدا کی جبکہ اس کمپنی کو ایک آرہ پچپن کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے سینر شہصدان اور ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی ایٹی ایم سمجھ دانے والے جہانگیر خان کرین کے تین بجلی بنانے والے کارخانے ہیں ای جے پاور پرائیوٹ لیمیٹیت جے ڈی ڈی و شگر ملز یونٹ ٹو اور جے ڈی 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 و یونٹ ٹری ایک آئی پی پی سے بارہ میکا وارٹ بجلی پیدا کرنے کیلئے اکتوبر 2015 سے مارچ 2021 جبکہ دیگر دو سے مجموع طور پر بابن اشاریا سان سیفر میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کیلئے ستمبر 2013 سے دسمبر 2014 تک کے معاہدے کیے گئے ہیں جہانگیر خان ترین کے ای پی پی جے ڈی و شگر مرز یونٹ ٹو کو مزیشتہ سال ایک ارب نو کروڑ اور جے ڈی و یونٹ ٹری کو ستتر کروڑ روپے کے کیپیسٹی چارج زیادہ کیے گئے سابق وزیراعظم عمدان خان کے سابق مشیر اور انیس سن انہوے سے سن دوہ دو تک جنرل پرویز مشانف کی کابینہ میں شامل عبد الرزاق دعوت روش پاکستان پاور لیمیٹڈ نامی ای پی پی کے مالک ہیں ان کی کمپنی کو 28 اگست سن 2006 کو لائسنس جاری کیا گیا اس کمپنی کے ساتھ 25 اگست سن 2009 تک 450 میگا وارڈ بزری بنانے کا مہادہ کیا گیا اس کمپنی نے گزشتہ سال صرف 4 فیصر بزری پیدا کی اور اسے 6 ارب 88 کروڑ کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے سابق وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی برائی پیٹرولیم ندیم بابر دو آئی وی پیز کے مالک ہیں ان کی کمپنی سبا پاور کمپنی پرائیویٹ ایمیٹیڈ کو 26 اگست 2003 کو لائسنس جاری کیا گیا اس کمپنی کے ساتھ 25 اگست 2009 تک 134 میگا وارڈ بزری بنانے کا مہادہ کیا گیا ہے کمپنی نے گزشتہ سال صرف 11 فیصر بزری بنائی اور اس کمپنی کو 3 ارب 13 کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے ندیم بابر اس کے علاوہ ایک اور آئی پی پی اورینٹ پاور پروجیٹ کے محمود گروپ کی شراکت داری کے ساتھ مالک ہیں اس کمپنی کو 22 اگست 2005 کو لائسنس جاری کیا گیا اور 31 اگست 2022 تک 239 میگا وارڈ بزری بنانے کا مہادہ کیا گیا اس کمپنی نے 32 فیصر بزری پیدا کی اور اسے 5 ارب 80 لاکھ روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت میا منشاہ کا منشاہ گروپ چار آئی پی پیز کا مالک ہے ان کی کمپنیوں اے ای ایس لالپیر پرائیویٹ لیمیٹیڈ کو 26 اگست 2003 کو لائسنس جاری کیا گیا اس کمپنی کے ساتھ 25 اگست 2027 تک 362 میگا وارڈ بزری کا مہادہ کیا گیا ہے کمپنی نے گزشتہ سال 25 فیصر بزری پیدا کی جبکہ اسے آج ارب 48 کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے منشاہ گروپ کی دوسری آئی پی پی اے ای ایس پارک جنریشن پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کو 26 اگست 2003 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 25 اگست 2026 تک 365 میگا وارڈ بزری بنانے کا مہادہ کیا گیا ہے اس کمپنی نے گزشتہ سال 20 فیصر بزری پیدا کی اور اسے آج ارب 51 کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے منشاہ گروپ کی تیسری آئی پی پی نشان چونیا پاور پراجیکٹ کو 6 ستمبر 2007 کو لائسنس جاری کیا گیا اس کمپنی کے ساتھ 29 جون 2035 تک 200 میگا وارڈ بزری بنانے کا مہادہ کیا گیا کمپنی نے گزشتہ مالی سال 19 فیصر بزری پیدا کی اور اسے چار ارب 17 کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے منشاہ گروپ کی چوتھی آئی پی پی نشان پاور پراجیکٹ کو 6 ستمبر 2007 کو لائسنس جاری کیا گیا اس کمپنی کے ساتھ 30 دسمبر 2004 تک 200 میگا وارڈ بزری بنانے کا مہادہ کیا گیا ہے اس کمپنی نے گزشتہ سال 30 فیصر بزری پیدا کی اور اسے چار ارب 69 کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے گزشتہ سال سب سے زیادہ کیپیسٹی چارجز چائنہ ہب نامی کمپنی کو 142 ارب 82 کروڑ روپے ادا کیے گئے اس کمپنی سے 132 میگا وارڈ بزری بنانے کا مہادہ کیا گیا اس نے صرف 15 فیصر بزری پیدا کی اس کے بعد پورٹ کاسیم آئی پی پی کو 121 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے پورٹ کاسیم سے 132 میگا وارڈ بزری پیدا کرنے کا مہادہ کیا گیا اور اس نے 18 فیصر بزری پیدا کی شنگائی الیکٹرک تھرکول پاور جنریشن نامی آئی پی پی کو 121 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے اس کمپنی سے 132 میگا وارڈ بزری پیدا کرنے کا مہادہ کیا گیا اور اس نے 18 فیصر بزری پیدا کی بجلی بنانے والی تین ایسی آئی پی پیز بھی ہیں جنہوں نے گزشتہ سال ایک یونٹ بھی بجلی پیدا نہیں کی تاہم انہیں اربو روپے کے پیسٹر چارجز کی مد میدہ کی گئے ہب کو کمپنی کے ساتھ بارہ سو بانوے میکا وارٹ بجلی بنانے کا معاہدہ کیا گیا تاہم اس کمپنی نے گزشتہ سال ایک یونٹ بھی نہیں بنایا اس کمپنی کو چوبیس ارب تیس کروڑ روپے کے پیسٹر چارجز کی مد میدہ کی گئے کیپکور نامی کمپنی کے ساتھ سولہ سو آرٹیس میگا وارٹ بجلی بنانے کا معاہدہ کیا گیا اس کمپنی نے گزشتہ سال ایک یونٹ بھی بجلی پیدا نہیں کی اور اس کمپنی کو بھی بائیس ارب سولہ کروڑ روپے کے پیسٹر چارجز کی مد میدہ کی گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا